یہ ویکلی ہورسکوپ چوبیس سربری دو ہزار تئیس سے لے کے دو مارچ دو ہزار تئیس پر مبنی ہے ان سات ایام کوشش کر کے تمام برج والے آپس کے اختلافات کو مٹانے کی کوشش کریں کیونکہ اسی سے ہی کافی فوائد اللہ کے کرم سے آپ کو ملنے ہیں اگر روٹھے ہوئے دوست کو منانا چاہتے ہیں یا روٹھے ہوئے دوست کو منانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ آپ کو ملے گا لیکن اگر تلخ کلامی کرتے ہیں اپنوں سے دوری منظر عام پلاتے ہیں تو کافی چیزیں علی سکتی ہیں معاشی حوالے سے مالی حوالے سے ہو سکتا ہے اختلافات منظر عام پر آئیں لیکن آپ کا خود کو ظاہر نہ کرنا انشاءاللہ تمام فائدے کے راہ کو انفار کرے گا ان سات ایام کا اسم اعظم تمام برج والوں کے لیے یا معزو یا ودود ستائیس برطبہ ہے جب بھی کسی سے بات کریں تو کوشش کر کے یہ اسم اعظم پڑھ کے مسکرا کے بات کریں انشاءاللہ دوستوں میں اور کاموں میں آپ امن اور رونک اپنے ساتھ ساتھ دیکھیں گے اگر صبح کے آغاز میں یہ اسم ستائیس مدہ پانی پر دم کر کے پی کے دن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ پورا دن آپ کا موڑ بھی اچھا رہے گا اور جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی ان سات ایام کا صدقہ تمام برج بالوں کے لیے حسب توفیق سبز جیس کا ہے اگر سبزی لے کے کسی مستحق کو دیتے ہیں یا باجرہ لے کے حسب توفیق کسی مستحق کو دیتے ہیں اگر ہر دن کے حساب سے ایک کلو کے حساب سے سات دنوں کا سات کلو صدقہ نکالتے ہیں بلے ایک ساتھ ہی نکالتے ہیں یا روز ایک کلو الگ سے نکالتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہوگا انشاءاللہ اس عمل سے تمام اختلافات مدھم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور جو چیزیں علج رہی ہیں مالی حوالے سے یا کاموں کے حوالے سے علجن آپ آس پاس دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی کاموں میں رونک پیدا ہوگی شخصیت میں رونک پیدا ہوگی آپ کا موڈ اچھا رہے گا آپ کے زبان میٹھی رہے گی آپ کا رویہ پوزیٹیو ہوگا اور تو نہیں آپ کی طرف مائل ہوگی آپ جن کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ ان ساتھ ایام کوشش کر کے اگر کسی بڑے سفر کو نہیں جاتے تو بہتر ہے لیکن اگر جانا ضروری ہے تو حسب توفیق سب چیز کا نکال کے قدم بڑھا سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہر پریشن اسے محفوظ رکھے گا برج ایریس والے یہ ایام آپ کے لیے مالی حوالے سے اسپاہ پیدا کریں گے لیکن جب تک تصدیق مکمل نہیں ہوتی تب تک انویسٹمنٹ نہ کریں جتنا ہو سکتے ہیں مالی حوالے سے خود کو ظاہر نہ کریں آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے کوئی پروپٹی ہے کوئی خوشی ہے جتنا ان کو چھپائیں گے اتنا تعدیر وہ آپ کے ساتھ ہوگی ہو سکتا ہے ہرشتوں کے حوالے سے تلخی کا سامنا ہو یا ازدواجی حوالے سے یا گھر کے حوالے سے چیزیں اُلجیں آپ کی میٹھی زبان تمام چیزوں کو بہتری کی طرف مائل کرے گی آنے والے زندگی میں اگر آپ لائٹ کلزہ دیکھتے ہیں سفیر رنگ پہنتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے موڈ کے لیے اچھا ثابت ہوگا فیل وقت آپ کو اپنے روئیہ کے توسط سے بڑا فائدہ ملنے والا ہے تو اس لیے کوشش کر کے اپنا روئیہ پوزیٹیو رکھیں آپ کی میٹھی زبان تمام مسائل کا حل ہے اور آپ کا تلخ کلام رہنا تلخ خفتر کرنا کافی چیزوں کو رشتوں کو الچائے گی فیل وقت کہیں نسٹرلہ چاہتے ہیں تھوڑی سی اس کی مشاورت کریں جب تک تصدیق بازے نہ ہو تب تک قدم نہ بڑھیں اللہ کے قرم سے اسباب تو منظر عام پہ آئیں گے لیکن احسانہ ہو کہ آپ جلدبازی کر کے قدم بڑھیں اور پھر وہ اسباب برظاہر جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ نقصانات میں تبدیل ہو جائیں ان کا بین سات ایام کا صدقہ سب سے چیز کا اس میں دعویہ پتہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شابان وضائف کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے کو اللہ کے رسول نے خود سے منصوب کیا ہے جو انسان کسی بھی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ اس شابان کے مہینے میں پڑھتا ہے تو وہ غیب کے دروازے سے فوراں اپنی منزل پاتا ہے تب ہی اس شابان کے مبارک مہینے میں وہ ہمارے خاندانی وضائف جو صدیوں سے کسی بھی پریشانیاں مسئبت میں جب جب پڑھے جاتے ہیں تو اللہ وہ مسئبت ختم کر دیتا ہے وہ حاجت پوری کر دیتا ہے کیونکہ یہ وضائف بنجدن پاک اور اہل بیت سے منصوب ہیں جو سینہ در سینہ صدیوں سے شاہ شمز کی اولاد چاہے وہ سید صدر الدین شمسی ہو سید حسن کبیر الدین شمسی ہو سید تاج الدین عرف شاہ ترین شمسی ہو یا بی بی باچہ زادی اپنے عقیدت مندوں کو بتا دیا رہے ہیں کہ کس پریشانی میں قرآن پاک کی کس صورت کو کتنی بار پڑھا جائے اللہ کی کس اسم کو کس وقت کتنی بار پڑھا جائے کہ وہ مسئبت ٹل جائے گی وہ حاجت پوری ہو جائے گی ہم نے اس کتاب میں بہت ہی آسان کر کے تحریر کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے شمسی جعفری صادات کے خاندانی وضائف جو صدیوں پرانے اہل بیت سے منصوب ہیں آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے اللہ کے کرم سے آپ کی تمام دعاوں کو اللہ کی دربار میں قبول کروا دیں گے تب ہی آج کل اور پرسو ہم نے اس وضائف کی کتاب کو آپ کے لیے فیصر بیل اللہ رکھا ہے تاکہ آپ اس شابان کے مہینے میں اپنی اپنی پریشانی کے حساب سے وضائف پڑھ کے اپنی دعاوں کو اللہ کی دربار میں قبول کروا دیں اگر آپ آج کل اور پرسو یعنی تاریخ چوبیس پچیس اور چھبیس فروری دو ہزار تئیس تک مہربان سٹرونز سے کوئی بھی پتھا لیتے ہیں تو یہ صدیوں پرانے خاندانی وضائف کی کتاب آپ کو فیصر بیل اللہ گفت دی جائے گی یاد رہے یہ کتاب محدود مقدار میں ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان سٹرونز کے نمبر پر کال کر کے یہ وضائف کی کتاب فیصر بیل اللہ حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com وہاں سے بھی اس کتاب کو کسی پتھر کے ساتھ فیصر بیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں یہاں ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور اور آفون نیسٹر پر موجود ہیں ان سے بھی اس کتاب کو کسی پتھر کے ساتھ فیصر بیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ایمیزون پہ مہربان سٹرونز سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ چاہے کسی بھی ملک آپ رہتے ہوں اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں اس شابان کے عظیم مہینے میں شمسی جعفری سعداد کی طرف سے ایک عظیم تحفہ برج تورس والے یہ یہاں آپ کے لئے اللہ کے کرم سے کافی خوبیاں منظریاں پہ لائیں گے کافی ایسے بچھڑے ہوئے دوست یا بچھڑے ہوئے لوگ منظریاں پہ آئیں گے لیکن ان کو پھر سے منانا آپ کے اختیار میں ہوگا اگر آپ پوزیٹیو ہو کے بات کرتے ہیں پیار سے بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ رشتہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا ابھی رشتوں کے توسط سے آپ کو فائدہ ملنا ہے چاہے وہ مالی حوالے سے ہو یا چاہے گھر کے حوالے سے ہو فیل وقت میٹھی زبان آپ کے لئے بہت ضروری ہے ریگرلی واک پہ جایا کریں اور اگر کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا کام جس کا تعلق آپ کے گھر یا آمن یا سکون سے ہے تو کوشش کر کے اس میں جلدبادی نہ کریں اور شک نہ کریں ابھی آپ کے وجود میں شک پیدا ہوگا اپنوں پر شک اور چیزوں پر شک جتنا ہو سکیں جتنا کمپرومائز کر سکتے ہیں اتنا ہی تعدیر آپ خوشیاں دیکھیں گے میٹھی زبان تمام مسائل کا حل ہے تلخ کلامی اور شک کافی سلجے ہوئے کاموں کو اُلجا سکتی ہیں کوشش کر کے ان ایام اگر پراپٹی خریدتے ہیں تو بہتر ہے لیکن بیچنے کی طرف قدم نہ پڑھائیں ان کا بھی نیام کا صدقہ سوچیز کا اور اس میں ازم وقت سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج جمینہ والے یہ ایام آپ کے لئے اللہ کے قرم سے کافی رونک کو پلٹائیں گے مالی حوالے سے کام کے حوالے سے دوست پھر سے زندگی میں شامل ہوں گے لیکن جو لوگ آپ سے مل کے آپ کے وقت کو ضائع کرتے ہیں آپ کو ان سے دور رہنا ہے ابھی جتنا ہو سکیں حاضر دماغ رہیں اپنے کام پر فوکست کریں اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اگر آپ نے اپنے آپ کو خوش رکھ کے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر دیا تو آپ کو ایسی منزل ملنی ہے جس سے تادیر آپ خوشحال رہیں گے جتنا ہو سکے فی الوقت اپنی اپورجنٹیز اپنی نعمتیں لوگوں کو بتائیں اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کفایت کی طرف لے کے جائیں فضل خریص سے دور ہو جائیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی اگر ان ایام میں ایک مرتبہ مچھلی کھاتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی مبارک ہوگا ان سے آپ کی سکس سینٹس سٹرونگ ہوگی ان کا ابھی ان ایام کفایت کا سبس چیز کا اس میں آدم آپ پتھر سکرین پر دکھ سکتے ہیں بورج کینسر والی یہ ایام آپ کے لئے کافی روٹھے ہوئے دوست منصر ایام پہ آئیں گے تو لیکن شک اور تنقید کے ساتھ پلٹیں گے جتنا ہو سکے لوگ اگر تنقید کرتے ہیں تو اس پر غم زیادہ نہ ہو لوگ حسد یا تنقید ان پر ہی کرتے ہیں جو کچھ ہوتے ہیں تو آپ کا خاص ہونا اس بات کا احلان ہے اس تب ہی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اپنے آپ میں علچائیں اگر ان ایام کوئی ایسا انسان جس کا نام میم سے آتا ہے یا نون سے آتا ہے تو ان کو راز نہ بتائیں جتنا اپنا راز کم شیئر کریں گے اتنا ترقی اور خوشحال اپنے ساتھ دیکھیں گے ازدواجی حوالے سے ہو سکتا ہے چیزیں علچائیں دوستی کے حوالے سے مایوسی یا شرمندگی کا سامنا ہو تب ہی جتنا ہو سکے اپنی پچھلی چیزوں کو موجودہ زندگی میں نہ دوھرائیں اور اگر لائٹ کپڑے پہنتے ہیں نیام میں اور خاموش رہتے ہیں وقت دیکھ کے بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا کہ انویسمنٹ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کریں جب تک تصدیق واضح نہیں ہوتے تب تک قدم نہ پڑھیں مولا پاک آپ کو تمام پریشانی سے محفوظ رکھیں ان کا بھی نہیں عام کا ساتھ کا سب اس چیز کا اس میں دعا پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شابان وضائف کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے کو اللہ کے رسول نے خود سے منصوب کیا ہے جو انسان کسی بھی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ اس شابان کے مہینے میں پڑھتا ہے تو وہ غیب کے دروازے سے فوراں اپنی منزل پاتا ہے تب ہی اس شابان کے مبارک مہینے میں وہ ہمارے خاندانی وضائف جو صدیوں سے کسی بھی پریشانیاں مسئبت میں جب جب پڑھے جاتے ہیں تو اللہ وہ مسئبت ختم کر دیتا ہے وہ حاجت پوری کر دیتا ہے کیونکہ یہ وضائف بنجدن پاک اور اہل بیعت سے منصوب ہیں جو سینہ در سینہ صدیوں سے شاہ شمز کی اولاد چاہے وہ سید صدر الدین شمسی ہو سید حسن کبیر الدین شمسی ہو سید تاج الدین عرف شاہ ترین شمسی ہو یا بی بی باچہ زادی اپنے عقیدت مندوں کو بتا دیا رہے ہیں کہ کس پریشانی میں قرآن پاک کی کس صورت کو کتنی بار پڑھا جائے اللہ کی کس اسم کو کس وقت کتنی بار پڑھا جائے کہ وہ مسئبت ٹل جائے گی وہ حاجت پوری ہو جائے گی ہم نے اس کتاب میں بہت ہی آسان کر کے تحریر کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے شمسی جعفری ساداد کے خاندانی وضائف جو صدیوں پرانے اہل بیت سے منصوب ہیں آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے اللہ کے کرم سے آپ کی تمام دعاؤں کو اللہ کی دربار میں قبول کروا دیں گی تب ہی آج کل اور پرسو ہم نے اس وضائف کی کتاب کو آپ کے لیے فیصبیل اللہ رکھا ہے تاکہ آپ اس شابان کے مہینے میں اپنی اپنی پریشانی کے حساب سے وضائف پڑھ کے اپنی دعاؤں کو اللہ کی دربار میں قبول کروا دیں اگر آپ آج کل اور پرسو یعنی تاریخ چوبیس پچیس اور چھبیس فروری دو ہزار تئیس تک مہربان سٹرونز سے کوئی بھی پتھا لیتے ہیں تو یہ صدیوں پرانے خاندانی وضائف کی کتاب آپ کو فیصبیل اللہ گفت دی جائے گی یاد رہے یہ کتاب محدود مقدار میں ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان سٹرونز کے نمبر پر کال کر کے یہ وضائف کی کتاب فیصبیل اللہ حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com وہاں سے بھی اس کتاب کو کسی پتھر کے ساتھ فیصبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں یہاں ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور ایفون نیفٹر پر موجود ہیں ان سے بھی اس کتاب کو کسی پتھر کے ساتھ فیصبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ایمیزون پہ مہربان سٹرونز سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ چاہے کسی بھی ملک آپ رہتے ہو اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں اس شابان کے عظیم مہینے میں شمسی جعفری سعداد کی طرف سے ایک عظیم تحفہ برج لیو والے یہاں ہم آپ کے لئے رونک کو زندگی میں لائیں گے کام کے حوالے سے چیزیں سلجھیں گی اور کچھ نئے نئے دوست زندگی میں شامل ہونا چاہیں گے جتنا ہو سکے فیل وقت لوگوں کو دوست بنائیں لیکن ہمراس نہ بنائیں اور جتنا ہو سکے نیامیں اپنے آپ کو چلڑی خوشوں میں مصروف رکھیں ایک رلی ووک پہ جایا کریں سبس چیز کھایا کریں کیونکہ سبس چیزیں کھانا ووک پہ جانا آپ کے وجود میں امن پیدا کرے گا اور آپ کے سکس سینس کو سٹرانگ کرے گا اور یوں آپ لوگوں کے اصل روپ وقت سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اگر نیام میں کچھی زمین پر کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور ملچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے تو ان سے بھی اللہ کے کرم سے آپ کے زبان میٹھی ہوگی اور آپ کے اندر ٹھہرا ہو پیدا ہوگا فیل وقت آپ کا ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھانا آپ کو کسی رونک یا فائدے کی طرف پلٹائے گا اللہ کے کرم سے ایام آپ کے لئے رونک کو پلٹائیں گے اللہ کے کرم سے اسباب پیدا ہوں گے اور کچھ خوشیاں رشتوں میں منظر عام پہ آئے گی لیکن جتنا ہوتا کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں مطمئن رکھیں اور اپنی صحیحت کا خیال لکھیں اگر نیام کئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ چیز خریدنا چاہتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہوگا اگر ڈالر میں یا سونے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی مبارک ہوگا لیکن کوشش کر کے ان چیزوں میں انویسٹمنٹ نہ کریں جن کا تجربہ آپ کو نہیں یا کسی انسان سے مل کے انویسٹمنٹ نہ کریں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ خود کریں اور کسی دوست کو پیسے دیتے ہیں وہ انویسٹ کرتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے لئے بہتر نہیں ہوں گی جو کام آپ خود کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ملے گا پہلے وہ سیکھیں پھر وہ کریں انشاءاللہ مولا کے کرم سے زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ فوائد اور کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی کوشش کر کے نیام ڈاک رکم پہنیں اور پانی زیادہ پییں ان کا بھی نیام کا صدقہ سب سے چیز کا اس میں آپ پتھر سکرین گراب دیکھ سکتے ہیں بورج لبرا والے یہ ایام آپ کے لئے ہو سکتا ہے کوئی اختلاف منظریام پہ لائے کوئی جگڑا چاہے وہ اپنے سے ہو چاہے وہ گھر کے حوالے سے ہو جس سے آپ کی چیزیں ہو جائیں گی فیل وقت اپنا موڈ اچھا رکھیں بعض مرتبہ آپ کا رویہ آپ کی چیزوں کو ہو جائے گا اور اسی وجہ سے آپ ڈسٹرپ ہو جائیں گے اور پھر کام کے حوالے سے بھی شکست منظریام پہ آ سکتی ہے اور گھر کے حوالے سے بھی بے سکونی منظریام پہ آ سکتی ہے جتنا ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹر خوشم وصروف کریں اپنے موڈ کو اچھا رکھیں آپ کا پوزیٹیو رہنا میٹھی زبان سے بات کرنا آپ کو کسی بڑے فائدے کی طرح پلٹا ہے گا ریگلرلی جب صبح اٹھتے ہیں تو پانی پر اس ہفتے کا ستائیس مداز میں آدم دم کر کے پی کے دن کا آغاز کرتے ہیں ان سے بھی آپ کا موڈ اچھا رہے گا کوشش کر کے کچھ دیر شام کے وقت کچھی زمین پہ بیٹھیں بڑی بہی سانسیں لیں اور حاضر دماغ ہونے کی کوشش کیا کریں اور کوشش کیا کریں اپنے راز اپنے اللہ کو بتائیں اپنے راز ان لوگوں کو نہ بتائیں جو نئے زندگی میں شامل ہوئے ہیں ونہا ان سے بھی کافی چیزیں چاہے وہ شخصیت کے حوالے سے ہو یا کام کے حوالے سے ہو علجتی ہوئی دکھ رہی ہیں اللہ پاک آپ کو پیام آنے رکھیں ان کا بھی نیام قصد کا سب چیز کا اس میں آدمہ پتھر سکرین پر آپ جائے سکتے ہیں بورج اسکورپین والے یہ ایام آپ کے لئے کہیں انیسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے بہت ہی مبارک ہوگا لیکن کوشش کر کے اس کو سیکھ کے اور تصدیق کے ساتھ منظریں آم پہ لائیں ریگلرلی آدھا گھنٹہ واؤک پہ جاتے ہیں یا ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جب پانی ہے تو یہ جو آپ کے اندر آبی اور صاف ہیں اللہ کے گرمتی وقت ادام کو جائیں گے پھر تک کسی چیز کو چھوڑیں نہ چاہے پرشتے کے حوالے سے ہو یا کام کے حوالے سے جلدبادی میں کسی چیز کو چھوڑنا کسی پریشانی میں آپ کو انطلاع کر سکتا ہے کوئی احساس آپ کو ستائے گا جتنا ہوئی سے کہ روز صبح اٹھ کے چاروں کل پڑھا کریں آیت الکرسی پڑھا کریں اور ان چیزوں کو دیکھا کریں جن سے پوزیٹیو انرجی ملتی ہے تو انشاءاللہ آپ کا حاضر دماغ رہنا تہہ ہے اور اگر آپ حاضر دماغ رہنے کی طاقت کو قائم رکھتے ہیں تو انشاءاللہ مسلسل فوائد اور خوشیاں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی ان کا بھی نئی عام قدد کا سب چیز کا واسمی آدم آپ پتہ سکرین پر آپ ٹک سکتے ہیں بھولے جیسے جی جیسے والی یہ عام آپ کے لئے ہو سکتا ہے تھوڑے سے تضاد کے ساتھ گزریں آپ کے خوبیوں پر لوگ تنقید اٹھائیں گے اگر لوگ حسد کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ وہ آپ سے جلتے ہیں اور جلتے ہیں انسان ان سے ہیں جو خوبیاں اپنے وجود میں رکھتا ہے تو اپنے مہنک پر اپنے کام پر مسلسل فوکس رکھیں جتنا ہو سکے فیل وقت تنقید کو در گزر کریں اور اگر لائٹ تر زیادہ پہنتے ہیں سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے اندر جو آتشی وحصاف ہیں انشاءاللہ وہ کابو میں آئیں گے پانی اس ہفتے آپ کو زیادہ زیادہ پینا ہے اور اگر کہیں اندر کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے بہت ہی مبارک ہوگا لیکن کوشش کر کے اس کے مشاورت کر کے یا تصدیق کر کے آگے پیچھے دیکھ کے سوچ کے اس کے بعد قدم اٹھائیں کیونکہ فوائد تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر فوائد سے پہلے ایک جلتبازی کر لی تو کوئی نقصان بھی دیکھ رہا ہے یعنی اگر کسی دوست سے کوئی چیز لیتے ہیں تو کوشش کر کے اس کی تصدیق جب تک واضح نہ ہو اگر ان چیزوں میں انسٹ کرتے ہیں جس کا تعلق آپ ہی ہے تب ہی بھی کچھ وقت ٹھہر جائیں اگر ان چیزوں میں انسٹ کر رکھاتے ہیں جس کا تعلق مٹی سے تو قدم بڑھا سکتے ہیں جس کا تعلق کریئیشر سے تخریق سے تو کوشش کر کے تھوڑا نہ تھھر Switzerland کی قدم اٹھائیں یعنی زبان کو میٹھا رکھیں گے تو ترقی آپ کے ساتھ ہوگی غصے کو آگے رکھیں گے تو بنے ہوئے کام بھی بگڑ سکتے ہیں کوشش کر کے جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ستائیس مطابع اپنا اسمی آدم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے قدم بڑھائیں انشاءاللہ فتح ہو کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی آپ کی سکسین سے تنی روشن ہوگی کہ لوگوں کے حسن روپاوق سے پہلے دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی نیام قصد کا سب سے چیز کا اور اسمی آدم آپ پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورج کیپریکون والی یہ ایام آپ کے لئے کچھ اس طرح سے آئیں گے کہ اپورشنٹیز بھی ساتھ ہوں گے لیکن آپ خود کو تنہا محسوس کریں گے یاد رہے فلوقت خود کو تنہا محسوس کرنا آپ کی ترقی کی نشانی ہے کیونکہ جب انسان آگے جاتا ہے تو وہ پچھلے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے پھر آگے نکلتا ہے تو اپنے کام پر فوکس رکھیں اور اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں اگر حاضر دماغ رہے کے اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کو چل ایسے فوائد ملنے ہیں جس سے تعدیر ترقی آپ کے ساتھ ہوگی جتنا ہوتکین ایام دو گھنٹے خود کے لئے نکالیں جس میں چھوٹڑی خوشوں کو سیلیبریٹ کریں واک پہ جائیں اپنے صحیح خیال رکھیں کچھ وقت آرام کے نکالیں باقی کا وقت آپ اپنے کام کے لئے سوچیں یا کام کریں کیونکہ آپ کی زندگی میں سستی آ سکتی ہے آپ سستی میں آکے یا غلط دوستوں میں آکے کچھ غلط فیصلی کر سکتے ہیں وہ چیزیں ہی جو سایہ دن صرف آپ کو خوشی دیتی ہے اور فائدہ کچھ نہیں دیتا ان لوگوں اور ان چیزوں سے دور ہو جائیں کچھ وقت گزارنا اس میں کوئی حرج نہیں مسلسل ان چیزوں کو قائم رکھنا آپ کی چیزوں کو الچا سکتا ہے اللہ کے کرم سے بہت ہی مبارک پتہ آپ کا آنا ہے لیکن اگر آپ خود کی قدر نہیں کریں گے اپنے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کریں گے تو پھر کافی چیزیں آکے چلی جائیں گے اور پھر ناکامی تعدیر ساتھ رہ سکتی ہے ان کا بھی نیام قصد کا سب چیز کا اس میں دوما پتہ سکرین پر آپ دے سکتے ہیں بورج اکیوریس والے یہ یام آپ کے لئے اللہ کے کرم سے پچھڑے دوستوں کو ملانے آئے ہیں تب ہی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں اگر کسی دوست سے ملکیوں کی کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہوگا لیکن کوشش کر کے جتنی انویسمنٹ آپ کرتے ہیں اتنی انویسمنٹ وہ بھی کریں یا تو انویسمنٹ ان کی ہو اور محنت آپ کی ہو ایسا نہ ہو کہ پیسے آپ لگا لیں اور محنت وہ کرتا ہے تو ان سے کافی نقصان منظر آن پر آ سکتا ہے اچھے دوست زندگی میں آئیں گے لیکن اگر آپ حاضر دماغی اور کسی کو موقع نہیں دیں گے تو پھر انشاءاللہ کام ہے آپ یہ کام نہیں آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی جتنہ ہو سکے نیام میں ڈاک کم سے کم دیکھیں اور اگر کوئی دھات پہننا چاہتے ہیں تو نہ پہنیں کیونکہ نیام میں لوہا پہننا خصوصا آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا ان سے آپ کی فیلنگ سلجھیں گے بال کٹوانا چاہتے ہیں کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو مبارک تو ہوگا لیکن کوشش کر کے اگر جس کا تعلق زمین سے ہے پروپرٹی سے ان کو نہ بھیجیں لیکن جس کا تعلق مشینوں سے ہے ان کو آپ بھیج سکتے ہیں ازدوائی جیوالے سے کوئی جگڑا یا کوئی محبت کے واسطہ ہی منظریام پہ آگی کوئی شک بھی منظریام پہ آ سکتا ہے لیکن آپ کا خاموش رہنا صبر کرنا کافی چیزوں کو بہتری کی طرف مائل کرے گا ان کا بھی نیام قصد کا سبز چیز کا اس میں بہت ہوا پتھر سکرنگ پیٹک سکتے ہیں برج پائسز والے یہ یا آپ کے لئے رشتوں میں خوشیاں پیدا کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر کے آپ کی شخصیت کو الچائیں تو کوشش کر کے خاموش رہ کریں جتنا ہوتا کہ اپنے کام پر فوکس کریں اور تمام چیزوں کا اعتراضات کا جواب اسکرہ کے اور حکمت عملی کے ساتھ دیا کریں آپ کا بار بار انہی باتوں کو دورانا جو آپ کہہ چکے ہیں کافی چیزوں کو الچائے گا جتنا ہوتا کہ خاموش رہ کریں اللہ کے کرم سے فائدہ اور خوشیاں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق پڑھائی سے ہے تو بہت بڑا فائدہ آپ کے ساتھ ہوگا جتنا ہو سکے فیل وقت انویسمنٹ کرنے سے طرح دور رہیں تصدیق مشاورت کریں دوستوں سے کم اور بزرگوں سے زیادہ فیل وقت جلدباد ہوگی کیونکہ قدم اٹھانا چاہے وہ رشتے کے حوالے سے ہو یا کسی کام کے حوالے سے ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں آپ کو دھکیل دیں جتنا ہو سکے دیگرلی واک پیچھایا کریں اور پندرہ سے بیس منٹ بڑی بیٹی سانسے لے کے اپنے آپ کو مطمئن اور حاضر دماغ کرنے کی کوشش کریں آپ کا حاضر دماغ رہنا کسی بڑے فائدے سے آپ کو ملائے گا آپ کا جلدباد رہنا نقصان میں آپ کو دھکیل سکتا ہے اللہ کی قدم سے بہت سارے فائد آپ کو ملنے ہیں بعد آپ کا حاضر دماغ رہیں اپنے زبان میٹھی رکھیں کسی بھی چیز کو چھوڑنے میں جلدبادی نہ کریں یا کسی بھی کام کو کرنے میں جلدبادی نہ کریں جب تک اس کی تزدیق واضح نہیں ہوتی تو انشاءاللہ آپ تمام پریشانی اور ناکامیوں سے دور دور ہوں گے انشاءاللہ ان کا بھی ساتھ یہاں کا صدقہ سب چیز کا اس میں آدم باپت سے سکرین پر سکتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کی صدق آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائیں آمین سم آمین